والیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ انڈاکنیس کہانی کی شروعات میں ویسٹرن یوکرین کے شہر لیویوف کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر چاروں طرف جرمن سینک ہوتے ہیں دراصل یہ ورلڈ وار ٹو کا وقت ہے اور ہٹلر کی نازی سینہ نے یہاں پر پوری طرح سے اپنا قبضہ کر لیا ہے اسی شہر میں ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جس کا نام لیوپولڈ سوچا ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک گھر پر چوری کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر گھر کے لوگ آ جاتے ہیں یہ جیوس لوگوں کا گھر ہوتا ہے اس وقت میں ہر کوئی جیوس لوگوں کو لوٹ رہا ہوتا ہے اب یہاں پر جو لڑکا آیا ہوتا ہے وہ لیوپولڈ کی طرف ریوالور تان دیتا ہے وہ اس پر گولی بھی چلاتا ہے لیکن ریوالور میں گولی نہیں ہوتی لیوپولڈ اسے پنچ مارتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر پر جاتا ہے جہاں اس کی پتنی اس سے پوچھتے کہ آج تم اتنے دیر سے کیوں آئے وہ کہتا ہے کہ ایک سیور یعنی کی نالا بلوک ہو گیا تھا میں اسے کھول رہا تھا دراصل لیوپولڈ ایک سیور ورکر ہے شہر میں زمین کے اندر جتنے بھی نالے ہیں ان سبھی نالوں کے اندر وہ کام کرتا ہے اور اسے شہر کے نالوں کی بہت اچھی جانکاری ہے لیوپولڈ کی پتنی کہتی ہے کہ اگر تم اپنی بیٹی کے لیے فروٹس نہیں لائے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی لیوپولڈ کہتا ہے کہ اس عمر تک تو مجھے سنترہ پتا بھی نہیں تھا کی کیا ہوتا ہے اس کی پتنی کہتی ہے کہ اس عمر میں تم فٹپات پر رہتے تھے دراصل لیوپولڈ نے اپنی پوری زندگی گریبی دیکھی ہے اگلے دن لیوپولڈ بھومیگت نالے میں اپنے دوست کے ساتھ چوری کیے وی سامان کو دیوار کے پیچھے چھپا رہا ہوتا ہے اور تب ہی انہیں کچھ آواز آتی ہے اور جب یہ اس طرف جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے کچھ لوگ نیچے نالے میں اتر رہے ہیں یہ سب کے سب جیوس لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے ایک آدمی اپنی گھڑی اتارتا ہے اور وہ ان دونوں کو دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ امپورٹڈ گھڑی ہے کم سے کم پانچ سو روپے کی بکیگی لیوپولڈ کہتا ہے کہ اگر ہم نے انفومیشن جرمن سینیکو کو دی تو ہمیں اس سے زیادہ پیسے ملیں گے اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بات ہم کسی کو نہ بتا ہے تو تمہیں یہ گھڑی اور پانچ سو روپے دینے پڑیں گے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اوپر جا کر پیسے لاتا ہوں اور جب یہ اوپر جاتے ہیں تو لیوپولڈ دیکھتا ہے کہ یہ ایک گھر ہے لیوپولڈ نے بتاتا ہے کہ میں نالوں کو اپنی پتنی سے بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں جس جگہ تم چھپنے کی کوشش کر رہے ہو یہاں پر تم کبھی بھی سرکشت نہیں رہ سکتے لیکن میں جانتا ہوں کہ کہاں تم سرکشت رہ سکتے ہو اس کے بدلے ہر دن تمہیں مجھے پانچ سو روپے دینے پڑیں گے لیوپولڈ کا دوست اسے سائیڈ میں لے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر جرمن سینیکوں کو پتا چل گیا تو وہ ہمیں سولی پر لٹکا دیں گے دراصل یہ دونوں پالش ہے وہیں جیوس لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان دونوں کو مار دینا چاہیے ویسے بھی وار کا ٹائم ہے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا پر انہی میں سے کچھ لوگ اس کام کے لئے راضی نہیں ہوتے اب لیوپولڈ ان کے پاس آتا ہے اور یہ لیوپولڈ کو اور اس کے دوست کو ایڈوانس پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی پیسے ہم تمہیں تب دیں گے جب ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی پر تم ہمیں ڈھونڈوگے کیسے لیوپولڈ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ڈھونڈ لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنے دوست کے ساتھ اسی راستے سے نیچے چلا جاتا ہے جہاں سے وہ اوپر آئے تھے اور جیوس لوگ اس راستے کو پوری طرح سے چھپا دیتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ یہاں سے نیچے نالے کے اندر جانے کا راستہ ہے کس دن بعد لیوپولڈ اور اس کے دوست کو دکھائے جاتا ہے جو نالے کے اندر ہوتے ہیں اور تب ہی بھار انہیں چلانے کے آوازیں آتی ہیں اور اوپر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ جرمن سینک چاروں طرف جیوس لوگوں کو جانوروں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں وہیں اس گھر میں جہاں پر زمین کے نیچے نالے کے اندر جانے کا راستہ ہے وہاں پر بہت سارے جیوس لوگ ہیں جو سب کے سب اپنی اور اپنے پریوار کی جان بچانے کے لیے زمین کے نیچے بنی نالوں کی سرنگوں میں جانا چاہتے ہیں یہاں پر اب لیوپولڈ بھی آ جاتا ہے اور وہ ان سب لوگوں کو ایک دوسری جگہ لے جاتا ہے اور جب وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کئی جیوس لوگوں کو مارا جا چکا ہے یہاں پر جرمن سینک اسے بھی پکڑ لیتے ہیں لیکن تب ہی ایک جرمن آفیسر آتا ہے جو کہ لیوپولڈ کا دوست ہوتا ہے وہ لیوپولڈ سے پوچھتا ہے کہ تم نیچے کیا کر رہے تھے وہ بتاتا ہے کہ میں زمین کے نیچے نالوں میں کام کرتا ہوں ڈیڈ بوڈیز کی وجہ سے بلوکیج ہو گئی تھی اور اسی کو ٹھیک کر نکل میں گیا تھا لیوپولڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اب لیوپولڈ رات کو اپنی دوست کے ساتھ ایک بار پھر سے نالوں کے اندر اس جگہ جاتا ہے جہاں پر سبھی جیوس لوگ ہیں وہ ان کے لئے کھانا لے کر جاتا ہے ساتھی انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی جان نہیں بچا سکتا وہ صرف دس لوگوں کی جان بچا سکتا ہے یہ سن کر وہاں پر حلچل مچ جاتی ہے لیوپولڈ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کچھ اور لوگوں کی جان بچا لی جائے لیوپولڈ کہتا ہے کہ میں گیارہ سے زیادہ نہیں بچا سکتا اور اس کے بعد ان گیارہ لوگوں کو لے کر وہ اس جگہ سے ایک دوسری جگہ جاتا ہے یہ جگہ پہلی جگہ سے زیادہ سرکشت ہوتی ہے یہاں پر چوہے ہوتے ہیں یہاں پر بہت بدبو اور گندگی ہوتی ہے لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے وہیں لیوپولڈ جب گھر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کا وہی جرمن دوست ہوتا ہے جو جرمن فوج میں آفیسر ہے اور وہ سے کہتا ہے کہ ہمیں شک ہے کہ زمین کے نیچے گٹر کی پائپس میں جیوس لوگ چھپے ہیں ہر ایک جیوس پر پانچ سو روپے کا انعام ہے اور تم گٹر کی پائپس کو بہت اچھے سے جانتے ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری مدد کرو اور اب لیوپولڈ اپنے جرمن آفیسر دوست اور ایک اور سپائی کے ساتھ نیچے گٹر کی پائپس میں چلا جاتا ہے یہ ڈھونٹے ڈھونٹے اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ گیارہ جیوس چھپے ہوئیں اور اس جگہ تک پہنچنے کے لئے انہیں گندے پانی سے ہو کر گزرنا پڑے گا اور تب ہی لیوپولڈ کا جو جرمن آفیسر دوست ہوتا ہے اس کے پہر پر چوہ آ جاتا ہے لیوپولڈ کہتا ہے کہ تم یہی رکو میں دیکھ کر آتا ہوں اور وہ اس جگہ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سب کے سب جیوس لوگ چھپے ہوئیں وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ سب کے سب واپس باہر نکل جاتے ہیں اور اس طرح سے سب کی جان بچ جاتی ہے وہیں ایک رات کو لیوپولڈ جب اپنی پتنی اور اپنے دوست کے ساتھ ڈنر کر رہا ہوتا ہے تو باتوں ہی باتوں میں اس کا دوست بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں کچھ جیوس لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جس کے بدلے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور اب لیوپولڈ کی پتنی کو بھی پتا چل چکا ہے کہ اس کا پتنی کچھ جیوس لوگوں کی مدد کر رہا ہے جو بہت خطرناک ہے جس کے بارے میں اس سے پہلے پتا نہیں تھا کچھ دنوں بعد لیوپولڈ اور اس کا دوست ایک ریسٹرون میں لنچ کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ جرمن آفیسر آتا ہے جو لیوپولڈ کا دوست ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اس دن ہم نالوں کے اندر ان جیوس لوگوں کو ڈھونڈ نہیں پائے لیکن آج وہ ہمیں مل گئے اور ہم نے سب کو مار دیا ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے نہیں تو وہ اتنے دنوں تک نالے کے اندر زندہ نہیں رہ پاتے لیوپولڈ اپنے دوست کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا ہے اور اب اس کا دوست بولتا ہے کہ یہاں سے آگے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا لیوپولڈ اب نالے کے اندر اکیلے ہی جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں پر یہ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہے جنہیں لیوپولڈ اپنے ساتھ نہیں لے گیا تھا اس کے بعد وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس نے ان گیارہ لوگوں کو چھپایا تھا وہ ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں پر اب ان کے پیسے ختم ہو چکے ہیں انہی میں ایک آدمی جو بہت امیر ہوتا ہے وہ لیوپولڈ کو بتاتا ہے کہ جب جرمنز نے ان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس نے اپنی بہت بیش قیمتی جولری ایک قبرستان میں چھپا دی تھی اور اس کے بعد لیوپولڈ اسی جگہ جاتا ہے اور وہاں سے جولری نکال کر سیدھا اپنی پتنی کے پاس جاتا ہے اس کی پتنی اس جولری کو دیکھ کر زیادہ خوش نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لیوپولڈ جو کام کر رہا ہے اس میں جان کا خطرہ ہے لیوپولڈ واپس اسی آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے اس کی جولری واپس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کر کے اپنی اور اپنے پریوار کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوں اسی لئے اب میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا یہیں پر ایک آدمی لیوپولڈ کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ لیوپولڈ یہاں سے جا کر جرمن سینیکوں کو بتا دے گا لیکن اس کے ساتھی اسے سمجھاتے ہیں کہ اگر لیوپولڈ کو ایسا کرنا ہوتا تو وہ واپس آتا ہی نہیں لیوپولڈ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب یہ سب کی سب یہاں پر بھوک اور پیاس سے مرنے کے لئے رہ جاتے ہیں جیسے جیسے دن بھی تین کا کھانا پانی سب ختم ہو جاتا ہے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی انہی میں سے ایک بھار چلا جاتا ہے جسے جرمن سینیک دیکھ لیتا ہے پر اس سے پہلے کہ جرمن سینیک اسے گولی مارتا لیوپولڈ اس جگہ پہنچ جاتا ہے وہ جرمن سینیک کا دھیان بھٹکاتا ہے اور تب ہی وہ جیوس آدمی اس جرمن سینیک پر حملہ کر دیتا ہے یہ دونوں مل کر اسے مار دیتے ہیں اور واپس زمین کے نیچے بنے گٹر کے پائپس میں چلے جاتے ہیں لیوپولڈ اسے کہتا ہے کہ تم دوسرے راستے سے جاؤ لیوپولڈ دوسرے راستے سے جانے لگتا ہے تب ہی اسے یہاں پر دو بچے بھی ملتے ہیں لیوپولڈ ان سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ہم کھو گئے اور اس کے بعد لیوپولڈ انہیں واپس لے جاتا ہے یہ بچے اسی آدمی کی ہوتے ہیں جس نے لیوپولڈ کو جولری دی تھی لیوپولڈ اس سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس جولری ابھی بھی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اور لیوپولڈ کو جولری دے دیتا ہے لیوپولڈ اس جولری کو بیچ کر ان کے لئے کھانے کا کچھ سامان لیتا ہے جس عورت سے وہ سامان لیتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ کسی نے جرمن سینک کو مار دیا تھا اسی لئے جرمنز نے کئی لوگوں کو مار دیا ہے اور ان میں لیوپولڈ کا دوست بھی ہوتا ہے جس نے جیوس لوگوں کی مدد کرنے سے منع کر دیا تھا وہیں نالے کے اندر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک جرمن سینیک پہنچ جاتا ہے اور وہ سب جیوس لوگوں کو دیکھ لیتا ہے وہ نالے سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے جاتا ہے پر لیوپولٹ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے وہ جلدی سے نالے کے اندر جاتا ہے اور سب کو اس جگہ سے ایک دوسری جگہ لے جاتا ہے جہاں جانے کے لئے انہیں ایک پتلے سے پائپ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے جس میں ایک لڑکی فس جاتی ہے اسے بڑی مشکل سے کھیچا جاتا ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے بہت جلد وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے لیوپولڈ اور اس کی پتنی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس بچے کو گود لے رہیں گے اسے اپنا نام دیں گے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے وہ ماسوم بچہ نالے کے گندے ماحول میں سروائب نہیں کر پاتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے ان سب کو یہاں پر کئی مہینے بیچ چکے ہیں اسی لئے اب سب کی حالت خراب ہو چکی ہے انہی میں ایک چھوٹی لڑکی بیمار بھی ہو جاتی ہے نہ وہ ہستی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے دراصل وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو چکی ہے لیوپولڈ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور گٹر کے ڈھکن کے باہر اسے دکھاتا ہے اسے کہتا ہے کہ تم گہری سانس لو اس نے تازی ہوا میں آج کئی مہینوں بعد سانس لی ہے جہاں بھار ایک ڈاگ کو بھی دکھایا جاتا ہے یعنی کہ یہ وہ وقت تھا جہاں پر ایک ڈاگ تو آزاد تھا پر انسان کہتے اب یہاں پر لیوپولڈ کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اسے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جتنا بھی تھا وہ سب کچھ دے چکے ہیں لیوپولڈ اس سے پوچھتا ہے کیا یہ دوسرے جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ ایسا کرنے سے سب ڈر جائیں گے لیوپولڈ اپنی جیب سے نکال کر اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلے فرائیڈے کو سب کے سامنے مجھے دے دینا کسی کو مت بتانا کی میں نے تمہیں پیسے دیئیں دراصل لیوپولڈ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو ایسا لگے کہ وہ ان پر احسان کر رہا ہے دیرے دیرے وقت بیٹھتا ہے اور اسی طرح سے ان کی زندگی چلتی رہتی ہے اب ایک دن یہاں بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بارش کا جتنا بھی پانی ہوتا ہے وہ سب کا سب گٹر کے انہی نالوں کے اندر جا رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ سارے جیوس لوگ چھپے ہوئے ہیں اس بہت سے لیوپولڈ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بارش میں بھیگتا ہوا ان لوگوں کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے اور جب وہ اس گٹر کے ڈھکن تک پہنچتا ہے جہاں سے وہ نیچے جاتا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر جرمن سینک ڈائنامائٹ بچھارے ہوتے ہیں کیونکہ اب رشیہ کبھی بھی اس جگہ تک آ سکتا ہے اور جب ان کے ٹینکس یہاں سے آئیں گے تو جرمنس چاہتے ہیں کہ وہ بلاسٹ ہو جائے لیوپولڈ ان کے پاس جاتا تھا اور بتاتا ہے کہ یہاں پر نیچے گیس پائپ لائن ہے اگر یہاں پر بلاسٹ ہوا تو آس پاس کی سبھی چیزیں بلاسٹ ہو جائیں گی جرمن آفیسر کہتا ہے کہ اگر نیچے پائپ لائن نہیں ہوئی تو تمہیں اسی ٹیم شوٹ کر دیا جائے گا اور وہ اس کے ساتھ اسی جرمن سولجر کو بھیجتا ہے جو کہ اس کا دوست ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں نیچے جاتے ہیں جہاں پر لیوپولڈ اسے ایک پائپ دکھاتا اور بتاتا ہے کہ یہی گیس پائپ ہے وہ اس کی باتوں پر وشواس کر لیتا ہے لیوپولڈ کہتا ہے کہ میرے کچھ ٹولز یہاں پر چھوٹ گئیں مجھے انہیں لینے جانا ہوگا اور یہ یہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور تب ہی انہیں پانی میں بہتے ہوئے برتن دیکھتے ہیں جرمن سینک سمجھ جاتا ہے کہ لیوپولڈ نے اسے دھوکا دیا ہے اس نے یہاں پر جیوس لوگوں کو چھپا رکھا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ٹولز لینے کے لیے نہیں بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے آیا ہے وہ جرمن سینک اپنے دوست لیوپولڈ کے اوپر گند تان دیتا ہے لیکن لیوپولڈ اسے دھوکا دے کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہیں سبھی جیوس کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر پانی پوری طرح سے بھڑ چکا ہے وہ کبھی بھی اس میں ڈوب کی مر سکتے ہیں ساتھی لیوپولڈ بھی پانی میں بہ جاتا ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا اور جب پانی پوری طرح سے تھم جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جرمن آفیسر جو اس کے ساتھ نیچے آئے تھا جو اس کا دوست ہے اس کی مرتی ہو چکی ہے لیوپولڈ اس کے بعد اس جگہ جاتا ہے جہاں پر سبھی جیوس لوگ ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ سب کی سب زندہ ہیں یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہوتا لیوپولڈ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیسو کے کپڑے لے کر آتا ہوں اور جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی پتنی اور اس کی بیٹی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے لیوپولڈ اس بات سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے پر اگلی صبح اس کی پتنی واپس آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے وہیں کچھ سمیں بعد دکھائے جاتا ہے کہ نالے کے اندر جتنے بھی جیوس لوگ ہوتے ہیں انہیں لاؤڈ سپیکر کے آواز آتی ہے اور جب وہ دھیان سے سنتے ہیں تو یہ رشین بھاشا ہوتی ہے یعنی کہ رشین آمی یہاں تک پہنچ چکی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنز یہاں سے جا چکے ہیں ان میں سے جب ایک اس جگہ جاتا ہے جہاں پر گٹر کا ڈھکن ہوتا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ہے تو وہاں پر اسے ایک ہاتھ دکھتا ہے وہ پر چڑھ کر اس ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور یہ ہاتھ اور کسی کا نئے بلکہ لیوپولڈ کا ہوتا ہے اس کے بعد ان سب کو یہاں سے نکال لیا جاتا ہے پچھلے چودہ مہینوں سے یہ اس گٹر کے اندر تھے باہر لیوپولڈ کی پتنی اور اس کی بیٹی ان سب کے لئے کھانے کی بہت اچھی اچھی چیزیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے لیوپولڈ کی بہادری سے اس کی اچھائی سے اور اس کی انسانیت سے ان سب لوگوں کی جان بچ جاتی ہے آنت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 12 مئی سن 1946 کو ایک رشیان آمی ٹرک آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جس سے اپنی بیٹی کو بچانے کے چلتے لیوپولڈ اس ٹرک کے نیچے آ جاتا اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے لیوپولڈ سوچا نے جن لوگوں کو بچایا تھا انہی میں ایک بچی ہوتی ہے جس کا نام کرسٹیانا شگر ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر رائٹر بنتی ہے اور جو 14 مہینے اس نے اس شیور اس نالے کے اندر بٹائے تھے اس کے ایکسپیرینس سے وہ ایک کتاب لکھتی ہے The Girl in the Green Shure جو سن 2008 میں پبلش ہوئی تھی اور اس فلم کو اسی کتاب کی سچی کہانی پر بنایا گیا ہے یہ چھوٹی لڑکی یہ رائٹر وہی ہوتی ہے جو شیور کے اندر بیمار ہو گئی تھی اور لیوپولڈ اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور چند پلوں کے لئے اس کا سر اس نے اس گٹر کے ڈھکن سے باہر نکالا تھا جس سے اسے بہت اچھا لگا تھا امید کرتے ہیں کہ سچی کہانی سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا